بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین والعاقبات للمتاقین اما بعد میں اس وقت موجود ہوں یہ نیو مارڈل کالونی فتح پرتھکیالہ آزاد کشمیر کا ایک خوبصورت مقام ہے اور یہ ایک مقامی قبرستان ہے میں یہاں پر موجود ہوں آج مجھے اس خوبصورت مقام پر آنے کا جو شرف حاصل ہوا یہاں پر آ کر اپنے پیاروں سے ملاقات ہوئی یہ ساری کی ساری عظیم استیاں ہیں جو چند ساتھ پیچھے اگر جائیں تو یہ آمارے درمیان نہ صرف موجود تھے بلکہ ہم سے بہت زیادہ بہتر زندگی گزار رہے تھے لیکن آج یہ اس فانی اور عرضی دنیا کو خیر آباد کیا چکے ہیں اور اس خوبصورت مقام پر یہ یہاں پر آرام فرما ہے میں مختلف مقامات پر گیا پچھلے دنوں میں چار افتوں کے دورے پر جس وقت متحدہ اربع مارات کے دورے پر تھا مجھے کچھ اس فانی اور عرضی زندگی کے اندر رہتے ہوئے کچھ کامیاب بزنسمن کچھ کامیاب ہستیاں کچھ کامیاب بھائی ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کامیابی آپ کو مبارک ہو تو کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی آنکھوں میں آنسو آگے انہوں نے اپنے پیرنٹس کو یاد کیا اور پیرنٹس کو یاد کر کے وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ محترم پروفیس صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہوا ہے اور کسی نے کہا کہ یہ میری والدہ ماجدہ ان کی دعاوں کا سمر ہے کہ میں آج کامیاب ہوں اور پھر جس وقت وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور پھر وہ فرمانے لگے کہ وہ اس عارضی دنیا کو چھوڑ چکی ہیں مجھے دکھ ہے کہ جس وقت میں اس قابل ہوا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی مجھ پر ہوئی کہ میں ان کی حدمت کر سکوں وہ ہستیاں چل بسی نام اس لئے نہیں لے رہا کہ یہاں ایک ایک قبر کے پاس میں ابھی گیا مہترم یہاں پر ظرفکار صاحب جو ایک کامیاب زندگی گزار کے متدار بامارات کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے بہت سارے جو اپنے بائی تھے ان کی ماملت کی یہاں اطال مصطفیٰ جمیل صاحب سے لے کر تو دبائی میں کامیاب بزنس مین میری مراد سردار اشفاق صاحب یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے اسی طریقے سے یہاں پر میں تقریباً قبروں کے پاس گیا اور جب میں نے نام پڑے جب میں نے ان کی زندگی کے بارے میں تصور کیا کہ جب وہ باقید حیات تھے اور ان کے ساتھ میری ملاقاتیں تھی تو میں ایک یوں سمجھے کہ غم کی وادی میں دوب گیا یہ دنیا بہت عارضی ہے یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے ان کی خوبصورت سوچ بھی تھی جوانیاں بھی خوبصورت تھی اور یہ بہت گریٹ لوگ تھے لیکن آج یہ ہمیں نہیں ہیں یہاں آرام فرما ہے میں سوچتا ہوں کہ ہم بھی بہت جلد اس فانی اور عارضی دنیا کو چھوڑ دیں گے اس لیے کہ آج کے علم کے آداد و شمار بتاتے ہیں کہ ہر روز ڈیڑھ سے پانے دو لاکھ افراد اس عارضی دنیا کو ہر روز چھوڑ دیتے ہیں یقیناً یہ میں جو سانس لے رہا ہوں اور آپ جو سانسیں لے رہے ہیں یہ ہماری سانس بھی جو ہمارا معین وقت تھا اس دنیا سے کوچھ کرنے کا یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ جب لے چکے ہوتے ہیں تو یہ سانس بھی ہمیں موت کے اور قریب کر دیتی ہے بس کامیاب ہیں وہ لوگ سعادت مند ہیں وہ لوگ جو خوبصورت یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں اچھی یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں اور واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں جو دلوں میں زندہ ہوتے ہیں اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے لوگ مار کر قبروں میں جاتے ہیں اپنی اپنی قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں لیکن ایک اچھا انسان لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے یقین یہ لوگ میں جب بھی ان کے پیاروں سے ملتا ہوں جب بھی ان کا تذکرہ ہوتا ہے میں انہیں عبدیدہ دیکھتا ہوں گریہ و بقاہ میں دیکھتا ہوں آج میں یہاں پر آیا ہوں تو بساختہ جب میں انہیں ایک ایک قبر والے ایک ایک اپنے بھائی ایک اپنی ماں بین بیٹیوں اور بزرگوں کی قبور کے پاس چھپے گیا اور پھر میں نے تصور کیا ان کی زندگی کے بارے میں تو میں اپنے آنسوں کو نہ روک سکا یہ کتنے خوبصورت لوگ ہیں یہ کسی کی عیبت نہیں کرتے کسی سے دشمنی نہیں کرتے یہ بس یہاں آرام سے سکون کے ساتھ آرام فرمائے میں بھی دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جوارِ رحمت کے اندر جگہ عنایت فرمائے اور یہ جہاں اپنے اپنے قبور کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ سب کی قبور کو ان کی قبروں کو بکائی نور بنا دے آخرت کی جملہ منازل آسان فرما دے یہ رخصت ہو گئے ہیں ان کے پیارے باقید حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صبرِ جمیل آتا فرمائے یہ وقت مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے ہم بھی بہت جلد اس فانی دنیا کو چھوڑنے والے ہیں اور ہم ان کا حصہ بننے والے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے جنت مدینہ کے قبرستان میں آپ تشریف لے کے گئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے مفسرِ قرآن ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آقا کے ساتھ تھا آقا علیہ السلام جب قبرستان تشریف لے گئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے تو مدینہ کے قبرستان والوں کو سلام بیجا آقا نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور اور پھر آقا ارشاد فرمانے لگے کہ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائے فرمایا یغفر اللہ لنا و لکم اللہ تبارک و تعالیٰ اماری اور تمہاری مغفرت فرمائے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انتم صلافونا ونہنو بالاسر آپ ہم سے پہلے چلے گئے ہو اے قبرستان والوں ہم آپ کے بعد آنے والے اور یقیناً یہ جتنے بھی امارے پیارے ہیں یہ بس ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اور انقریب ہم بھی ان کے پیشے جانے والے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی سنیری اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے ساتھ عشق محبت اور آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنائے وآخر و دعوانہ الحمدللہ رب العالمين موضانہ موضانujا مزان Mike موسیقی موسیقی موسیقا موسیقی موسیقی